اللہ الرحمن الرحیم سا ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم ہم بات کریں گے شہادت مولا علیہ السلام کی مناسبت سے کہ مسلمانوں نے حقائق اور انصاف سے کام کیوں نہیں لیا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ دوستو سے گزارہ شکر کر ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی تک اور معلوماتی ویڈیو آپ بھئیوں تک پہنچ دی رہیں تاریخ اسلام میں اکیسی رمزان ممارک ویڈیو میں سے آئے ایک ریکت امیز اور کم انگیز دین اس کے بعد کافلہ بشریت منعرف ہو گیا مسلمانوں سے سرات مستقین چھوڑ گیا انسانیت کے قابے کو گرا دیا گیا ہدایت کے چراغ کو بجھا دیا گیا کشتی نجات کے بعد بان کو سر نگون کر دیا گیا ایمان کے ستون کو منظم کر دیا گیا بلکہ یوں سمجھئے کہ کشتی نجات کے مناہ کو تحت ایک کر دیا گیا پھر اس کے بعد آج تک یہ اومد کسی ایک قیادت پر متفق نہیں ہو سکتی اس سے بڑے سب مہور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان سرزی شہادت سے کوئی رہنوائی بھی نہیں لے سکے رہنوائی لینا تو دور کی بات ہے اصل قاتل کو بھی نہیں پہچان سکے اب یہ ثانیہ ایک سنی سنی کہانی میں بدل چکا ہے ہم یہ فراموش کر چکے ہیں کہ علم تاریخ ریاضی کی ماند ہے یہ کسی ڈائیجسٹ یہ اخبار کی ماند مطالع کرنے کے لیے نہیں ہے اس کا مقصد ریاضی کے ماند مسائل کو حل کرنا ہے مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے مطلوبہ کام نہیں لیا اسی نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے ماضی کی بنیاد پر اپنے مستقبل کا کوئی فیصلہ کرنے سے آجز ہیں ہمارے ہمیشہ پاگلوں کی طرح افراد و تفرید کا شکار ہیں جہاں بھی دیکھیں حد اعتدال سے آگے یا پیچھے نظر آئیں گے حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کو بھی مسلمانوں نے سنجیدہ نہیں لیا بڑی اصالی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے قاتل خوارج ہیں پس خوارج کو برا بلکا اور بات کو ختم حالانکہ خوارج سے ہی اصل قاتلوں کا سراغ دھوننا جا سکتا ہے پہلے یہ تو پتہ کیجئے کہ خوارج قاتل اور کیسے وجود میں ہے خوارج کے جرائم کی جنوں کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ خوارج کو وجود میں لانے والا کون ہے خوارج تو ہمارے آج کل کے دیش اور طالبان وغیرہ بھی ہیں دشت قاتلوں کی مانت کرائے کے قاتل اور علیہ کار بھی ہیں ماضی کے خوارج کو آج کل کے دیش طرح بدنام کیا گیا ہے سادلو افراد نے کبھی یہ تجزیہ نہیں کیا کہ خوارج کس کی چال سے مدولد ہوئے تھے اس کے بعد کس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور خوارج نے امام علیہ السلام کو شہید کر کے کس کے ایجنڈے کی تکمیل کی تاریخی اقیق کے مطابق سارے غزات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کفر کا پرچم ابو سفیان نے بلند کی رکھا فتح مکہ کے موقع پر کفر کا پرچم ہی ختم ہو گیا تو ابو سفیان کے پاس بیعت پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا ریاہ راستہ ہی نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کے طور میں ابو سفیان علیہ وآلہ وسلم کو بقاوت پر اپاہرنے کی پوری کوشش کی یعنی بن اومیہ کی طرف سے اصول اپاہرنے کی کوششیں خلیفہ اول کے زمانے میں ہی شروع ہوئی تھی ابو سفیان نے حضرت امام علیہ السلام کو بھی بقاوت پر اکسانا چاہا اس نے امام علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ بقاوت کیوں نہیں کر رہے اگر آپ کہیں تو میں خلیفہ اول کے خلاف مدینے کو سواروں اور پیدر لشکروں سے بھر دوں اس پر امام علیہ السلام نے ابو سفیان کو تمدان شکر جواب دیا کہا ہے ابو سفیان واپس پر لڑتا تو انہیں ہمیشہ اسلام کے خلاف ساشنے کی ہیں امام علیہ السلام نے تو اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے کیا تاہم خلفہ کے خلاف ساشنے اور چالیں جاری رہیں اسی طرح خلیفہ اول کے قاتل ابو لولو فیرز کو ہی لے لیجئے وہ دراصل مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا خلیفہ اول نے مدینے کی امن و امان کی خاطر مدینے میں کسی عجمی کے داخلے پر پبندی لگا رکھی تھی اسے جناب مغیرہ بن شعبہ کی خاص فارج اور تقید کی بنیا پر خلیفہ اول نے مدینے میں داخلوں نے کی اجازت دی بعد ازاہوسیہ جناب مغیرہ بن شعبہ سے اختلافات کا بہانہ بنا کر خلیفہ اول پر قاتلانہ حملہ کر دیا اس کے بعد ابو لولو فیرز کو ایک مجوسی کہہ کر گالیاں دی جاتی ہیں اور اصل بات چھپا دی جاتی ہے حقیقت تک نہیں پہنچا جاتا اصل بات یہ ہے کہ ابو لولو مجوسی جناب مغیرہ بن شعبہ کا خاص آدمی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کے خود معاویہ بن ابو صفیان سے گہرے روابط تھے کچھ ایسا ہی معاملہ خلیفہ ایسوم کے ساتھ بھی ہوا خلیفہ ایسوم کے خلاف ہونے والی عوامی بغاوت قسوس لبی مروان بن حکم بنو میا اور معاویہ بن ابو صفیان کے تک جاتا پہنچتا ہے تک امیر اور مومنین حضرت علیہ السلام تخت خلافت پر رونک فروز ہوئے اس کے بعد ہر تجزیہ اور تحلیل کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہئے کہ خلیفہ ایسوم کے قتل میں گوہ شد ہو قتام و خوارج ہو یا ابن ملجنگ یہ سب ثانوی کردار ہیں اصل مہرے کو حقیقی قاتل وہ ہے جیس نے اس واقعے کے بعد جہاں امکہ اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیا حد رکھیے کہ خلافت ملوگیت میں احسانی سے تبدیل نہیں ہوتی اس کے لیے تین خلفہ کے سمجھ دختر عمر مومین حضرت عیشہ اور خلیفہ اپل کے فرزان عبد الرمان بن نبی بکر جیسی متدد کو پیدر پر مخفیانہ طور پر قتل کیا گیا دین اسلام کے ساتھ ابو صفیان کی جنگ اویل اسلام سے ہی رہی یہ جنگ تین خلفہ کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد بھی ختم نہیں ہو دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں عمرت امام حسن نے بھی اپنے خطاب میں فرمایا کہ افسوس تم پر اے ابو صفیان کی اولاد کے پیروک کرو اگر تم دیندار نہیں ہو اور قیامت سے نہیں کرتے تو کم از کم اپنی اس دنیا میں تو ازاد رہو یہ ساتھا یزید کے دربار مہرزینب صلی اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا اے ہمارے ازاد کردہ غلاموں کی اولاد انہیں اپنی مستورات اور غنویوں کو چاند رہے ہیں جنور سادھیوں کو سارے برہنہ دربتن پھیرا رہا ہے یاد رہے کہ اس مشہور و معروف خطبے میں عمرزینب نے یزید کے دربار میں ابو صفیان عمرت کے خاندان کے چیرے زخوب نے کہا ہی کی ہے صاحبان مطالعہ و تحقیق اس خطبے کا مطالعہ ضرور فرمیں تاریخ تجزیہ و تحلیل کے لیے تاریخی واقعات کو ریاضی کی طرح حل کرنا چاہیے تاریخی واقعات کرداروں شخصیات کو فرضی اور خیالی کہانیوں کی طرح سننے اور بیان کرنے کی بجائے انقائم رانی لحاظ سے جوڑ توڑ اور حساب کتاب کیا جانا ضروری ہے تاریخ اسی پر لانٹام کرنے یا محض رونے دھونے کی بجائے ایسے چاہیے اور حقیقت کو سمجھنے کا وسیلہ تاریخ کی چھان پھٹک کر کے جو حقیق حاصل ہو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یہ فہم و فراسط تیزیب و شہستگی اگل و منطق اور علم و شعور کے ساتھ جنگ ہے ایک محضر قوم کی پہلی تیزیب اس کی تاریخی اقدار ہوتی ہیں لہٰذا تاریخی اقدار کو چھپانے کی بجائے جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر سلف سالحین کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر تاریخ کو بیئے نہیں بلکہ جانتیے آپ ابن ملجم کو ضرور ملوم کہیں بلکہ اس پر لانت کرنا واجب ہے اور لانت ضرور ہی کیجئے لیکن یہ جان لیجئے کہ تاریخ میں اس کا کردار ایک گرائے کے قاتل سے زیادہ کا نہیں ہے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رہے سے ضرور ہوں